کہنا پڑھتا ہے کہ آپ کچھ سے محبت کرتے میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آج بولر پتہیں کتنے کا ہے بولر آج دو سو اسی کا ہے یہ بولر نون لیڈ کی حکومت میں ایک سو پانچ روے کا ہوا کرتا تھا بزرگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں لیکن آپ کا جو سو جذبہ وہ ہے اس نے جلسے کا سما بنا دیا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کی محبت آپ کا خلوص آپ کا پیار دیکھ کر مجھے کہنا پڑھتا ہے کہ آپ کچھ سے محبت کرتے میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں مجھے کہ جبکہ میں آپ کے سامنے محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں یہ اسے کھڑا ہوں پاکستان کی جرکی کو اپنا دول بنایا سامنے اپنی سیاست کو جھو لگا کے ملک کو دیوازیا ہونے سے بچایا آئیم اپ کے پروگرام کو بحال کیا لیکن آج آپ کے ناروں کے گھون میں مجھے آپ کے مسائل بھی محسوس ہوتے ہیں آج گیئے فردکی کے بھی یہ ہر گھر میں پریشانی کا سما بنا رکھتا ہے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تک اہرے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف سولہ مہینے میں ہم نے شبانہ روز محنت کر کر شبانہ شلیف میں اس ملک کو دکالیا ہونے سے بجایا میں تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہوتا پیٹرول ہزاروں کا ہوتا آٹے کے لیے راشن کارٹ پکسیم ہوتے اور دھر گھر گلی گلی ایک ایک گروٹی کے لیے لڑائی ہوگی کہ میرے دوست و میرے بھائیوں میں آپ کی سوچہ دو ہزار دیرہاں اور دو ہزار اٹھاروں کے درمینی پانچالوں کی طرف مقصود کہنا چاہتا ہوں جب ہم نے حکومت سنبھالی دو ہزار تیرہ میں نواز شریف کی حکومت بنی تو ملک میں اٹھارہ اٹھارہ بیس بھی سیٹھ میں لوٹ شرک ہوتی تھی بتا ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی آپ کی جماعت نے آپ کے قائد نے آپ سے بہتا کیا اور جب دو ہزار اٹھارہ میں مسلمی کی حکومت نے آئینی مطلب پوری کی تو پورے کھن میں لوٹ شرک کا خاتم ہو چکا تھا خاتم ہو چکا تھا میرے موزیانوں بزرگوں بھائیوں کہ آج جو ڈالر آسفانوں سے پاتھیں کرتا ہے آج ڈالر پتہ اٹھنے کا ہے ڈالر آج دو سو اسی کا ہے یہ ڈالر نون لیگ کی حکومت میں ایک سو پانچ روی کا ہوا کرتا تھا یہ بجلی کے بلی ستائیس روپے جنٹ آج ہے یہ نون لیگ کے دور میں سات روپے جنٹ ہوا کرتی تھی یہ پٹرول جو آج دو سو اٹھنے سات روپے ہیٹر ہے یہ پٹرول اکھتر روپے ہیٹر ہوا کرتا تھا چینی ایک سو اکسی روپے تیلو آج ہے نون لیگ کے دور میں پچھن روپے جنٹ ہوا کرتی تھی گھی گھی کا کنصر آج جو چھے سو روپے کا ہے اور نون لیگ کے دور میں ایک سو ست روپے کا ہوا کرتا تھا اور آٹا جو آج پندرہ سو روپے کا دس کلو کا آٹا کا کھیلہ ہے جب آپ کی دعاوں سے اللہ کے قرم سے مجھے وزیر اللہ بنایا گیا تو میں نے ان بھائی ماں میں دو سو ارد کی سبسی دے کر دو سو ارد کی سبسی دے کر پورے کنجاب میں دس کلو کے اینٹر کے سالے کو چار سو نو روپے کا فروض کرویا میں نے بجلی کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہے میں نے اللہ کے باغ و کرم سے پھر سو خود سے دے گئے پاکستانی قومی کو یہ پسکت نہیں تھی کہ سو یونٹ بکنی اسماری کون کیلئے آج سے بکنی مکرم کو بکنی تک دن ہوئی ادا کرنا پڑے گا لیکن دکسل تیسے نیازی حکومت نے پورٹ سے جا کر سی اوڈر رہی ہے لیکن مایوس ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آٹھ وروری کو جب پورے پاکستان میں شیر کی آواز آئے گی تو بجلی کہ سو یونٹ نہیں انشاءاللہ تیس سو یونٹ کو پسکت کریں گے پاکستانی کہ انتقاقی دفتر کے اصلاع کے موقع پر آپ کا یہ جلسے کا سماع پیش کرنا حالانکہ جلسہ نہیں ہے لیکن جلسے کی تسلیم ادھر آ رہی ہے آج آپ کے جوش و پروش سے مجھے یقینی طور پر اللہ کے حضور یہ سوکو ہے کہ آن ٹھومین کا فورج شیر کی جیس کا فرحاب لے کر دھرو ہوگا